مسیح میں میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام میں آج آپ کے سامنے اس مسیح کے ساتھ سلیبی کلمات میں سے ساتھ میں کلمے کو بیان کرنے کیوں ہوں تو آئیں میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا تئیسوہ باب اور اس کی چھالیسوہ آیت میں سے ہم پڑھیں گے لکھا ہے پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں اور یہ کہہ کر دھم دے لیا تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے کا وقت کیا ہے اس آخری کلمے کا وقت تین بجے شام ہے تین گھنٹوں سے جو اندھیرہ تمام ملک میں چھایا ہوا تھا وہ ختم ہونے والا ہے تین چار گھنٹوں کے بعد سورج غروب ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہی یہودیوں کا ایک خاص ثبت شروع ہوگا جس کی وجہ سے یہودی اس کام کو جلدی ختم کرنا چاہتے تھے تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کلمے کی نویت کیا ہے یہ آخری کلمہ پہلے اور چوتھے کلمے کی طرح باب سے خطاب ہے یہ تین چیزوں کو ظاہر کرتا ہے یعنی سپردگی تکمیل اور علان اول سپردگی یعنی آپ نے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کو ظاہر کرتا ہے خدا مند مسیح نے سارا کام جو باپ نے اسے کرنے کو دیا تھا مکمل کر کے آپ نے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم کلمہ آج دیکھ رہے ہیں اس کلمے کا دد ساتھ ہے جو کاملیت یا مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے اس کلمے کے ساتھ خدا کے عزلی پروگرام یا پلین کے ایک بڑے اہم حصے کی تکمیل ہوئی جس کے بعد اگلے نئے حصے کا آغاز ہوا یہ کلمہ مسیح کی اپنی موت کا اعلان کا جو وہ خود کر رہا تھا اس میں راز یہ تھا کہ ابھی مسیح کی موت کا وقت نہیں آیا تھا لیکن اس کا ابھی مرنا ضروری تھا تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی حالت کیا ہے خدا مند مسیح کا سلی پر لٹکے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور وہ زندگی کا آخری سانس لے رہا ہے کیونکہ اسی سانس کے ساتھ اس نے دم دے دیا چند لمحے پہلے چھٹا کلمہ بولا تھا تمام ہوا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ فرض کی ادائیگی تسلی بخش ہونے کی وجہ سے اسے اتمنان روحانی تسکین اور خوشی حاصل تھی اور دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند مسیح کو باپ کے پاس پہنچ کر تین انام ملے اس میں سے ہم پہلی بات پر دیکھیں گے اسے موت کا دکھ لینے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا یہ عبرانیوں کے نام پلوس رسول کا خاطر اس کا دوسرا باب اور اس کی نامی آیت میں مرکوم ہے نمبر دو وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا مقاشفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے نمبر تین آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا متی کی انجیل اس کا اٹھائیسویں باب اور اس کی اٹھارویں آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے اس کلمے کا مضمون مسیح کی روح ہے روح کے بارے سات خاص باتیں آج ہم سیکھیں گے نمبر ون مسیح میں روح تھی مسیح انسانی طور عام انسانوں کی معنی تھا کیونکہ لکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا فلپیوں کے نام پلوس رسول کا خاطر اس کا دوسرا باب اور اس کی ساتمی آیت میں مرکوم ہے کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا یحنہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی چودمی آیت میں لکھا ہے مسیح کو اپنی روح پر مکمل اختیار تھا مسیح کو اپنی روح پر اختیار تھا جہاں مسیح نے عام انسانوں سے فرقام کیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جسم سے زیادہ روح کی فکر کرنا نمبر تین لہذا مسیح نے جسم سے زیادہ روح کی فکر کی تاکہ باب کو حوالہ کرنے تاکہ مفوض اور بے دھاگ رہے مطیق انجیل اس کا دسمہ باب اور اس کی اٹھائیس میں آیت میں مرکوم ہے نمبر چار میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے روح کس کو سومپی انسانوں کی روحیں عام طور پر فرشتے لے جاتے جیسا کہ لازر اور امیر آدمی لوکا کی انجیل اس کا سولمہ باب اور اس کی بائیسویں آیت میں مرکوم ہے عام نمبر پانچ میں دیکھتے ہیں کہ مسیح کو منزل کا علم تھا عام انسانوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان کو موت کے بعد ان کی روحیں کہا جائیں گی یسو نے ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا لوکا کی انجیل اس کا تئیسویں باب اور اس کی ترتالیسویں آیت میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے نمبر سکس کی طرف ہم جاتے ہیں مسیح کی روح کا فردوس میں جانا عام انسانوں کی روحیں فرشتوں کے ذریعے عالمِ اروا یا فردوس میں پنچائی جاتی ہیں مسیح خود روح میں ہو کر فردوس میں گیا لوکا کی انجیل اس کا تئیسویں باب اور اس کی ترتالیسویں آیت میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے اب ہم نمبر سات کو دیکھیں گے روح نے منادی کی مسیح کی روح نے فردوس میں جا کر قیدی روحوں کی منادی کی جیسا کہ پہلا پترس اس کا تیسرا باب اور اس کی انیسویں آیت میں ہمیں ملتا ہے میرے عزیزو آج ہم دیکھیں گے اس میں سے جو ہمیں آج سبق مل رہا ہے وہ ہمارے لیے جو ہم خدا مندی سمسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اپنے خدا مندی سمسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں ہم سبق کے لیے جو ہے وہ سبق کیا ہے آج گوڈ فرائیڈے کے حوالے سے اور اس ساتھ میں سلیبی کلمات کے حوالے سے ہمیں جسم سے زیادہ روح کی فکر کرنی چاہیے اور روحانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی اور مضبوط ہوتی جائے یہ ہمیں افسیوں کے نام پلوس رسول کا خاطر اس کی تیسرے باب کی سولوی آیت میں ملتا ہے ہمیں مرنے سے پہلے مسیب منزل تلاش کر لینی چاہیے کہ ہم کہاں جائیں گے اور ہمیں وہاں پہنچنے کی گرنٹی بھی ہو تاکہ ہم آخری وقت دروست جگہ پر پہنچیں یہ مفروضہ غلط ہے کہ سب راستے دروست ہیں سب خدا کی طرف جاتے ہیں خدا کی طرف جانے والا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ مسیح ہے اس نے کہا راہک اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا یحنہ کی انجیل اس کا چودما باب اور اس کی چھٹی آیت میں یہ ہمیں ملتا ہے جو لوگ مسیح کے علاوہ دوسرے راستے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کامیاب نہ ہوں گے وہ ضرور کسی اور جگہ جا پڑیں گے جہاں ہمیشہ کا رونا ہوگا تو میرے بہن بھائیو آج ہم اس خداوند یسو مسیح جو ہمارے لئے آج سلیپ پر اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں بچا رہا ہے وہ خداوند خدا جس نے نہ کہ صرف میرے لئے بلکہ اس نے پوری دنیا کے ایک ایک انسان کے لئے اپنی جان کا فدیہ دیا تاکہ اس کے مار کھانے سے اس کے سلیپ پر اپنے لہو بہانے سے ہم بچائے جا سکیں اور آج ہم جو اس پر ایمان رکھ چکے ہیں اور جو اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں تو آج ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے خداوند نے میرے لئے اپنی جان کا قفارہ دیا اور میں اس کے قفارے کی بدولت آج بچا ہوں اور مجھے آج اپنے غناہوں سے مخلصی ملی ہے تو میری آپ سبوں کو اس کلام کو جو سن رہے ہیں درخواست ہے اپیل ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ آج تاکہ خداوند یسو مسیح کو آپ نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یسو مسیح کے سامنے اپنا غلطیوں خطاؤں کا اقرار کریں تو آج ہی خداوند آپ کو معاف کر دے گا اور آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلوانے کے قابل بن جائیں گے مسیح میں میری طرف سے آپ سبوں کو بہت بہت اس کلام کے وسیلے سے دامد آپ کو بھرکت دے اور ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرے خدا آپ کے ساتھ ہو آمین